جنرل سپیکر صاحب جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالا دسلیچ چاہتے ہیں تو مجھے یہ امید تھی اور یہ توقع تھی کہ پرائیم سر صاحب اس جمہوریت کی اپنی سپیچ کے دوران ان صحفی حضرات جو پابندے سلاسل ہیں اسد علی تور عمران ریاض ان کی ریاضی کا اعلان کرتے ہیں صحفت اس ملک کے سیاست سیاست اب ہمارے پاس رہی نہیں ہے تھوڑی بہت ایک صحفت رہ چکی ہے وہ اس کا ایک بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے صحفت کا جس طرح کہ اس ملک کی مسلحہ افواج سردوں پر بندوق ہاتھ میں لیے اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح یہاں کے صحفی حضرات ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے کلم ہے اس کلم کے ذریعے سے وہ ہماری پہچان ہمیں رائے راست کہ اگر ہم گمراہ ہو جائیں وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیم نسٹ صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تمام وہ سیاسی قیدی چاہے ان کو کسی بھی کیسز میں ملوث کر کے پابند سلاسل کیا جائے یہ میں بلوسان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی کیونکہ بلوسان میں ہم سیاسی قیدی نہیں ہیں ہم جنگی قیدی ہیں میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ریای فوری عمل میں لائی جائے پرائیم نسٹ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں کل میں غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا وہ گوہدر جس کے نام پر سیپیک بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی گوہدر اس ملک کی ترقی اور سیپیک کا جومر ہے پرائیم نسٹ صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے اگر فرصت ہو ان کو بلوسان میں ملٹری آپریشن میں جو ہیلیکاپٹر یوز ہو رہے ہیں ان میں سے چند ایک ہیلیکاپٹر اس گوہدر میں لوگوں کی ریسکیو کے لیے بیج دیے جاتے تو ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم بھی انگیزان زندگی رقم بے انگیزیں لمنٹ ڈ pergunta تو ہم بھی انگیزیں بچهdoc